ابھی بنو والے معاملات کی گرد نہیں بیٹی تھی کہ معاملہ گوادر میں خراب ہونا شروع ہو گیا ہے اور اب سوشل میڈیا پر ایک نئی بحث کا آغاز ہو گیا ہے گوادر میں کون کس کو داخل نہیں ہونے دے رہا اور مارنگ بلوچ کا اس میں کیا کرتار ہے یاد رہے کہ کچھ عرصہ پہلے ڈاکٹر مارنگ بلوچ اس وقت سوشل میڈیا پر بڑی تیری سے مقبولیت حاصل کرنے لگیں جب وہ اسلام آباد میں مسنگ پرسنز کے حوالے سے ایک احتجاج میں بیٹی تھی اور یہ احتجاج دھرنے کی صورت اختیار کر گیا تھا اس کے بعد ڈاکٹر مارنگ بلوچ واپس تو چلی گئی لیکن مختلف وقت میں وہ مسنگ پرسنز کے لیے احتجاج بھی کرتی ہیں اور ان کے لیے ریلیاں نکال دیا ان کے لیے بات کرتی بھی سنائی دیتی ہیں لیکن نگران حکومت کے وقت سے یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ڈاکٹر مارنگ بلوچ کسی اور ایجنڈے پر کام کر رہی ہیں اب گوادر کے اندر کیا صورتحال پیدا ہوئی ہے کیا وہاں کوئی احتجاج کیا جا رہا تھا کون کسے گوادر کے اندر داخل ہونے سے روک رہا ہے یہ ویڈیو دیکھئے اور پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ ڈاکٹر مارنگ بلوچ جب اسلامباد آ کر بیٹھی تھی تو انہیں پولس نے گرفتار کرنے کی کوشش کی تو اس پہ حامد میر نے بڑا اہم کردار ادا کیا تھا ان کی رہائی کے لیے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھئے اور پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ حامد میر اس ساری صورتحال پر کیا کہتے ہیں حامد میر نے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو شیئر کی اور اس کے ساتھ لکھا کہ خود ہی دیکھ لیں گوادر جانے والوں کو کون روک رہا ہے اور کس طریقے سے روک رہا ہے پھر کہتے ہیں ہم نے تو کچھ کیا نہیں وہ تو آپس میں ہی ایک دوسرے کو گولیاں مارتے ہیں یہ اشارہ کیا گیا ہے نگران حکومت کے وقت سے اس پالیسی کے جانب جہاں پر نگران وزیراعظم انوار الحقاقر جن کا اپنا تعلق بلوجستان سے تھا وہ مسلسل نیشنل میڈیا پر یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ آپ میسنگ پرسن کے معاملے کو نہیں سمجھتے یہاں تک کہ انہوں نے ڈاکٹر مارنگ بلوج کے مطالبات پر بھی یہ کہا تھا کہ یہ لوگ خود ایک دوسرے کو مارتے ہیں اور پھر اس کا الزام فورسز پر یا پنجاب کے لوگوں پر لگا دیا جاتا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب کیا صورتحال ہے سوشل میڈیا پر سامنے آنے والی ویڈیوز میں یہ بتایا جارہا ہے کہ دشت کے علاقے میں کوئٹا سے گوادر جانے والے کافلے پر ایف سی کی جانب سے کاروائی کی جئی ہے الزام یہ بھی آئیت کیا گیا کہ خواتین اور بچوں پر تشدد کیا گیا بسوں اور گاڑیوں کے شیشے توڑ دیئے گئے اور لوگوں کو گاڑیوں سے نیچے نکال دیا گیا ہے سوشل میڈیا پر ایک خبر یہ بھی گردش کرتی رہی کہ گوادر میں صرف وہی شخص داخل ہو سکے گا جس کا ڈومیسائل گوادر کا ہوگا جو وہاں رہنے والے کا ہوگا اس کے علاوہ کسی شخص کو گوادر میں داخلے کی اجازت نہیں دی جائے گی